سائیوہ سیٹی گرو گرام سے گو تسکری کا ایک حیران کر دینے والا معاملہ سامنی آیا ہے جہاں گو تسکروں نے ایک سکور پیو کے اندر چار جندہ گائے کو ٹھوس ٹھوس کر بھر لیا اور تسکری کرنے لگے نوگر اکشکوں نے جب ان کا پیچھا کیا تو گاڑی کا ٹائر فٹنے کے بعد گو تسکر اپنی گاڑی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے گاڑی کے اوپر پولس کے سٹیکر بھی لگے ہوئے گو تسکری کی اب تک آپ لوگوں نے بہت سی گھٹنائی دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن دلی سے سٹے سائیبر سیٹی گرو گرام سے گو تسکری کی ایک حیران کر دینے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک سکورپیو کے اندر گائیوں کو بھر کر تسکری کی جا رہی تھی دراصل گو رکشک مونو مانی سر کی ٹیم اور بجرنگ دل ہریانہ کی ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ جھجر کی طرف سے ایک بلیک رنگ کی سکورپیو کار آ رہی ہے جس کے اندر گائیں بھری ہوئی ہے اسی سوچنا پر کے ایم پی ایکسپریس وے پر فروق نگر ٹول ناکی کے پاس گو رکشکو گو تسکروں کی گاڑی کے پیچھے لگے گو تسکروں نے اس دوران گو رکشکو پر فائرنگ بھی کی لیکن گاڑی کو ڈیوائیڈر پر چڑھاتے سمیہ سکورپیو کے ٹائر فٹ گئے جس وچہ سے گو تسکر اپنی گاڑی کو بیچ سڑک میں چھوڑ کر ہی اندھیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگل میں فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے اسی گاڑی کے اندر سے چار جندہ گائیں ملی ہے جبکہ گاڑی کے اندر دو گولی کے کھول بھی پائے گئے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ اس گاڑی کے اگلے اور پچھلے شیشے پر پولیس کا سٹیکر لگا ہوا ہے گو رکشکو نے کئی کلومیٹر تک ان تسکروں کا پیچھا کر کے اس گاڑی کو پکڑا آج ہمیں مکبر خاص سے سوچنا ملی تھی کہ ایک سکورپیو گاڑی جس کا نمبر تو ابھی گاڑی کے اوپر ہی ہے کہ یہ کئی ایم پی سے ہوتے ہوئے ادھر گئی ہے ساپلا کی طرف اور وہ واپس بھی کئی ایم پی ہوتے ہوئے آئے گی ہم مکبر خاص کی سوچنا مان کر ہمکے بادلی سے ادھر فروکنگر ٹول پر کھڑے ہو گئے قریب قریب دو بجے کے بعد یہ گاڑی آتی دکھائی دی ہم نے اس کا پیچھا کیا کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد انہوں نے ڈیوائیڈر کودانے کی کوشش کی جیسے ڈیوائیڈر کودانے کی کوشش کی تو گاڑی کا ایک ٹائر فٹ گیا اس کے بعد انہوں نے گولیا بغیرہ چلائی ہے اندھیرے کا موقع دیکھ کر تستکر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے گاڑی کے اندر تین چیار گائی ہیں گھٹنا کی جانکاری تورنت گروگرام پولیس کو دی گئے جس کے بعد ڈائل 112 کی ساتھ ساتھ پولیس نے گولی کے ایک ہول کو اپنے کبجے میں لے لیا اور گاڑی میں بھری گئی جندہ گائیوں کو گوشالہ بھیجوایا گیا پولیس اب اجیاد کے خلاف کیس درج کر کے پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے گروگرام سے آئی گو تسکری کی تصویریں واقعی حیران کر دینے والی ہے کہ ہریانہ میں گو ہتیا اور تسکری پر کانون پرتیبند ہے اور باوجود گو تسکر پولیس کے سٹیکر لگا کر سریعام گو تسکری کی وارداتوں کو انجام دے رہی ہیں